السلام علیکم میں ارفان کارن کیا سے ہم سب ٹھیک ہیں اچھے سامنے جا آپ کو ڈوائش نظر آ رہی ہے جس اس وقت جو سر بلینڈر جو ایک ہر گھر کی ضرورت ہے اور اکثر بیشتر یہ خراب ہو جاتا ہے سو اب جو میرا جو یہ مشین ہے یہ والی جس کے اوپر جو سر بلینڈر لگتے ہیں سو یہ ٹوٹلی جیم ہوئی ہوئی ہے اس وقت اب دیکھیں تو یہ نورملی بڑی فلو میں جلتی ہے اور بڑی فری چل رہی ہوتی ہے لیکن یہ کیونکہ بلکل جیم ہوئی ہے تو آج ہم اس کو کھول کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیسی پرولمز آ سکتی ہیں اس کو ٹھیک کر کے اس کو خود استعمال کیا جا سکتا ہے سو آئی ویل اوپن اٹھ اپ سب سے پہلے جو چیز اس پر دیکھنے والی ہے وہ کہ اس کے اکر بیک سائٹ کو آپ اس کو اٹھا لیں تو سکروز لگے ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف جو میں سکروز ہو سکتے ہیں اس کے سکروز جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں آپ کے جو جو سر بلینڈر ہے اس کے سکروز کسی اور پوزیشن میں لگے ہو سکتے ہیں تو ان سکروز کو سب سے پہلے ہم نے انسکرو کر لینا ہے ایک آم سکرو ڈرائیور سے اور میں کھول لیا ہے اس کو اس کے جو بیک کور ہے تو اس میں کوئی بہت بڑی کوئی میکنزم نہیں ہوتا صرف یہ ایک موٹر لگی ہوتی ہے جو یہ موٹر کے اندر جو ہے روٹر ہے اس کا جو موف کر رہا ہوتا ہے اور اس کے موف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ موٹر جو ہے یہ چل رہی ہوتی ہے اور اوپر جگ گھماری ہوتی ہے اور آپ کا سارا کام کر رہی ہوتی ہے جب آپ نے اس کو پیچے سے کھول لیا تو آپ کے سامنے یہ موٹر اور اس کا یہ کنٹرول سوچ سامنے آ جاتے ہیں اب اس موٹر کو کھولنے کے لیے اگر آپ دیکھیں نیچے تو یہ پھر اگین یہ اس کے اوپر جو ہے یہ پیچ لگے ہوئے ان پیچوں کو یہاں سے کھولنا پڑھائے گا اور اوپر سے ہمیں اس زبان سے سو ہم اس کو اوپر سے کھولتے ہیں سکروز کو کھولنے سے پہلے جو اس کا یہ والا جو کپ لگا ہے جس کے اوپر جو یہ ساری مشین کھومتی ہے اس کو کھولنا ضروری ہے جب آپ اس کو کھولیں گے تو وہ ہی موٹر باہر نکل جگی گا اگر موٹر میں فالٹ ہوا تو تو آپ اس کو جو نکالنے کا طریقہ وہ جو ہے کہ نیچے سے آپ روٹر کو پکڑیں گے اس کا جو روٹر ہے سنٹر میں جو یہ اس کا ایریا ہے یہ مووو کرتا ہے اس کو روٹر کہتے ہیں تو اس کو آپ پکڑیں گے اور اس کو آپ انٹی کلاک وائز کھومائیں گے جب آپ اس کو گھوماتے ہیں یہ تو یہ کھولنا شروع ہو جاتا ہے سو اب یہ اس کے اوپر نکل گیا ہے اچھا اب اگر آپ نیچے دیکھیں یہ تو it's too rusty آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہ پانی کی وجہ سے یہ جمع ہوا ہے اور بہت سارا زنگ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارا کا سارا اس نے موٹر جیم کی ہوئی تو اس کو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کمل کھول گیا اس کو جو ہے ٹھیک کیا جائے اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ختم ہو گیا ہے یا نہیں ختم ہوا ہے لیکن we are very hopeful کہ اس کا جو یہ rust ہے یہ بلکل اس سے ختم ہو جائے گا اور موٹر جو ہے ہماری بلکل ٹھیک ہو جائے گی ہماری ہماری سارا ہماری سارا ہماری پاندرہ منٹ گزر چکے ہیں ناو لیٹس ٹرائے کہ اب ہماری موٹر کام کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے سو اس کا میں سوچ جو ہے وہ لگاتا ہوں اور پھر ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں بھی کیا آپ یہ کام کر رہی ہے یہ کام نہیں کر رہی ہے سو و ست ہم ٹھوڑا تاہی سہر دوڑا تاہی پوش کریں گے پوش کر کے دخیں گے کیا اس کی موٹر چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ موٹر جو ہے دوڑی نی پوا کام کر بھی اور اس کی موٹر جو ہے مکمل طور پر ٹھیک چل رہی ہے اگر آپ کے پاس دوڑی توری نہیں اور آپ کو پیپ آلوم اس تو آپ یہاں پر موبل آئل بھی ترس کر سکتے ہیں جو او اوئل بزار ملتا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر WD-40 ہے تو کام آسان ہو جائے گا اور اگر آپ کے بعد دونوں نہیں ہیں تو آپ بریکوائل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اس موٹر کا دوسرا انڈ ہے یہاں پر بھی آپ اپنے WD-40 ڈال دیں گے تو آپ کی جو ہے یہ موٹر مزید بہتر ہو جائے گی اب ہم اس کو جلدی سے اسمبل کر لیتے ہیں اور پھر اب اس کومیٹ لمبے عرصے تک دوبارہ استعمال کر سکیں گے اگر یہ کام میں بزار لے کے جاتا ہوں اور بزار میں میں کرواتا تو اٹلیس اس نے مجھے ایک ہزار سے ڈیڑھ ہزار روپے مجھے کاسٹ کرنا تھا شاید زیادہ بھی لیکن کم سے کم ایک ہزار روپے سے ڈیڑھ ہزار روپے مجھے کاسٹ ہو بھی کرنا تھا اور مجھے ساتھ ساتھ اس کے دو میری حسل تھی بزار میں جانے کی اور اس کو دینے کی اور واپس لے کے آنے کی تو وہ مجھے الگ ہون کی اس نے مجھے کے چانے کی اور یہ مجھے پاس دوبارہ آفیر سے تک کام کر سکتی ہے اس کو پیس کرتا ہوں جلی لیکن میں آپ کو دکھاؤں کیں یہ کیسے چل رہی ہے so now this machine is perfectly all right اب ہم اس کو غفیر میں ٹھیک میں کبھی use کریں گے hopefully آپ نے جو انجوائی کیا ہوگا اس کو بل تینکس اور ویڈیو میں اپنا پڑا شاہر رکھئے اللہ حافظ